ڈاؤن سممہ سٹا سپیشل بیلس ٹرین سناوہ لیول کراسنگ پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ لوکوموٹیو لگا ہوا ہے جی ایم سی او پندرہ انچاس زیرو دو اور اس میں جو نا ریلیف ٹرین کی کچھ کوچز بھی لگی ہوئی ہیں سممہ سٹا کی جو ریلیف ٹرین ہے اس کی کوچز بھی لگی ہوئی ہیں اور کچھ بہتر سا پہلے ادھر ڈیریلیمنٹ ہوئی تھی کلور کوٹ میں کول ٹرین کی تو اس کی جو ساکریپٹ کوچز تھی ہیں ایک دو میرے خیال میں وہ بھی کوچ پہ لوڈڈڈ ہیں یعنی ٹو 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 کوچز تو دیکھتے ہیں پھر انچاس زیرو دو کے ساتھ سممہ سٹا سپیشل بیلس ٹرین ڈیٹا ہے آج سودان جنمی دوزہ چوبیس ٹائم ہو چکا ہے داس بچ کر پچیس منٹس یہ انچاس زیرو دو جو ہے یہ سمہ سٹا تک ہی جائے گا اس ٹرین کے ساتھ یہ داس دن تک بیلس ٹرین یہ ورک کرتی رہی ہے شاہ علم اور پانچ گرین سائیڈ پہ تو اب یہ واپس ہی جا رہی ہے سمہ سٹا انچاس زیرو دو جائے پھر سمہ سٹا نہیں ٹھائر جائے گا یعنی وہاں پہ شنٹنگ کے لئے چ pat پہMagر کیا چاہہہہ چاہہہاں چاہہہہہ چاہہہہاں چاہہہہہ چاہہہہ موسیقی 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 آٹھ پچکر چھی آلیس منٹ وان ٹو نائن افتھال ایکسپریس چودہ منٹ لیٹ ایچ بی او ٹوینٹی اسی انہاسی لوکوموٹیو کے ساتھ سنام آر ریلو اسٹیشن کے قریب پہنچ رہی ہے اور اس کے ساتھ آٹھ کوچز لگی ہوئی ہیں ایک آنمی کلاس کوچز تو وان ٹو نائن آپ کو ابھی تھوڑا سی دیر ہے تو تب تک میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں دو لوکوموٹیو کے بارے میں جن کا میں نے سفر کیا تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اور ان میں ایک لوکوموٹیو ایجی جی ایم سی او پندرہ انچاسو اکیس اور دوسرا لوکوموٹیو ایجی ایچ بی او ٹوینٹی اسی چیتر ٹھیک ہے تو فاسٹ او فال جی ایم سی او پندرہ کا آپ کو بتاؤں تو یہ دو ہزار سترہ کی بات جب وان ٹو سیون آپ کے ساتھ صرف ساتھ کچھ چیز ہوتی تھی اور ویڈاوٹ ایسی سرینڈر کوچ اور گاڑی تھی بھی گورنمنٹ کے انڈر اور اس وقت جو ہے ایچ بی او ٹوینٹی کا لینک وان ٹو سیون آپ کے ساتھ نہیں تھا یعنی صرف جی ایم سی او پندرہ کے لوکوموٹیو لگا کرتے تھے ٹھیک ہے تو میں اپنے بھائی کے پاس گیا ہوتا ملتان ہم نے پھر باپس جانا تھا ٹرین پہ ٹرین کا شوق تو مجھے بہت پرانا ہے ہے سمجھنے کہ بس پیدا ہونے کے بعد شروع ہو گیا تھا بس بہت پرانا شوق ہے تو بھائی کے ساتھ میں نے آنا تھا ملتان سے سنامہ تک ملتان سے تھا جی چار بچ کا چالیس منٹ چار تیس سوری آج کل تو تین چالیس ہے تو ہم اسٹیشن پہ پہنچیں آگے دیکھے کہ ڈیور صاحب جو آنٹو سیون اپ پہ تھے وہ بھی واقف تھے اور لوکو موٹیو اس کے ساتھ آ جا آ رہا تھا اس وقت ہم پھر انجن میں پہنچے ہیں بس داس منٹ پہلے ہی ہم اسٹیشن پہ پہنچے تھے یہ ساتھ ساتھ آپ ریلوی ٹریک کی کنڈیشن بھی دیکھیں میری باتیں بھی سنیں تو بس ہم اسٹیشن پہ پہنچے ہیں جیسا واقف تھے ہم انجن میں پہنچ گئے ہیں انچاس اکیس کے چھے تھراتر نچس تھے تو بس تین بچ کا چالیس چار بچ کا تیس منٹ پہ آئیٹ ٹیم ڈپارچر ہوا ہے ملتان سے تو جو ملتان سے چلنے کے بعد دو پلیں آتی ہیں فلائی آور والی تو وہاں پر ٹریور صاحب نے چھے نچس پورے لگا دیں ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً سمجھ لیں کہ آٹھ منٹ پورے چھے نچس لگے خڑے ٹھیک ہے کام نہیں کیا نوچ پاور نے سپیٹ بنا یہ جی سیونٹی ٹو بس تو میں نے پوچھے کہ سار جی سیونٹی ٹو سے اوپر کیونے جاری سپیڈ اس نے کہا انجن کی پوری سپیڈ ہے اتنا بس میں نے کہا کیا یار یہ بہتر کی سپیڈ بک کرتا ہے بس تو اس نے بولا کہ اس کے چھے ناچز ہیں اور یہ سیونٹی سے سیونٹی ٹو کی سپیڈ ہی پک کرتا ہے اس سے ایک پوائنٹ بھی اوپر نہیں کرتا تو جی ایم سیو پندرہ کا لوکوموٹیو سپیڈ 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 کرتا تھا لنبے روٹ پر یعنی پندرہ میٹ کے سفر میں جبکہ جو چھوٹا سا روٹ تھا جیسے گرمانی سنام ہے وہاں پر یہ پچپن کی سپیڈ ہی پک کرتا تھا تو اس وقت پاکستان ریلوے کے لوکوموٹیو جو ہیں ان کی یہ حالت بھی تھی لیکن آج کل تو میں رکھنے آر جی ٹویٹی ٹویٹی ٹویر کے لوکوموٹیو کے علاوہ کوئی بھی ایسا لوکوموٹیو بھی نہیں ہے جو اتنی کام سو بھیڈ بک کرے آر جی ٹویٹی ٹویر کی لوکوموٹیو اتنی کام سو بھیڈ بک کرتے ہیں تو وان ٹو نائن اب اب سنامہ پہنچ چکی ہے تو اسی چھتر کی کہانی بھی بچ گئی ہے تو چلیں پھر انشاءاللہ کالو والی وان ٹو نائن آپ کی ویڈیو میں آپ کو اسی چھتر کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس کی کہانی جو ہے اسی چھتر کی کہانی انچاسی کس لوکوموٹیو سے زیادہ مزیدار ہے تو آپ میں پھر سنو نہیں ہے وہ لازمی اسی چھتر لوکوموٹیو کو بارے میں ایک دلتاس کہانی اب اسی اٹھتر کے ساتھ وان ٹو نائن آپ دیکھتے ہیں کلومیٹر نمبر فیسٹی فائی بائی سکس پہ جو کہ آپ گاڑی لیول کراسنگ پہ پہنچ چکی ہے کافی سپیڈ سے آ رہ گیا آج وان ٹو نائن اپ یہ تھوڑی بہت بہت اچھی کہانی سنائی ہونے آپ کو جی ایم سی وان ٹو نچاسی کس ورمین یعنی سریف سی وان ٹو کی سپیڈ پہ پک کرتا تھا وہ بھی لانگ روٹ پر اتنا ویک پاور تھی دوہ در سترہ میں چاسی کس اگلی کہانی جو ہے وہ اسی چھتر کے بارے میں ہوگی سیکس پہ پہ پہنچ چکی ہے سیکس game x정이 2 سیکس پہ پہ پانچا پہ ہے ہے اور یہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں سینل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج سینلوں کا پھر مسئلہ بننا ہوا ہے یہ تار اب ادھر پس آ دیئر ریک پہ تو اب سینل آپ نہیں ہوگا پہلے آپ پہ رہا تھا دیکھتے ہیں پھر 89 لوکوموٹیو کے ساتھ وان ٹو سیم اپ اور آج بھی ایک ریکویسٹڈ یعنی کہ ویڈیو ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج پھر ڈرائیور کو کال کی ہے جو اس پہ آ رہے ہیں بان ٹو سیم اپ پہ سٹیلش ویسل کے لیے اور پچپن بٹا دو پہ پورے نچز لگانے کے لیے ایوی سبوک نکالنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ وہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں تو اگر انہوں نے میری بات مان لی تو آپ نے پھر سننے سٹیلش ویسل اور دیکھنی ہے ایچ بیو ٹوینٹی اسی ایوناسی کی ہیوی سموک آٹھ نچز لگانے پر ڈیٹ ہے آج پچیس جنوری دو دار چوبیس ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کر پندرہ منٹس وان ٹو سیم اپ صرف ایک منٹ بیفور آ رہی ہے سنامہ تک تو صبح آج وان تھرٹی ڈاؤن بھی لیٹ ہے کیونکہ اگر دو سو ایک پیسنجر ٹرین ہے جو اٹک کی اس کی ڈریل میںٹ صبح ہوئی تھی اس کی وجہ سے پھر وان ٹو وان تھرٹی ڈاؤن آج لیٹ آ رہی ہے تقریباً تین گھنٹے تو وہ بھی تقریباً رات کو جائے گی آرہم بارہم بجے تک اس کے ساتھ لوکو موٹیو اسی اٹھتہ رہا ہے یعنی میں اسی اٹھتہ رہا ہے اسی اٹھتہ رہا ہے اسی اٹھتہ رہا ہے یہی دو لوکو موٹیوز ہی چال رہے ہیں وان ٹو سیمن وان تھرٹی کے ساتھ تو وان ٹو سیمن آپ پچھلے پھاٹک پہ پہ پہنچ گئی ہے مجھے تو آج امید کافی ہے کہ ڈریلہ صاحب جو ہے خوش کریں گے یعنی نوچز بھی لگیں گے ویسل بھی میں اسی چھتر لوکو موٹیو کے بارے میں بتا رہا تھا یعنی میں نے کہا تھا کہ ایک دلچاپ سٹوری آپ کو سناؤں گا اسی چھتر لوکو موٹیو بارے میں اسی چھتر کی سٹوری ہے مختصر سناتا ہوں آپ کو کہ آٹھ سناچز لگانے پر اس کی ٹوٹل سپیڈ تھی لانگ روڈ پر فیپٹی سیمن یعنی ستاون کی سپیڈ صرف پک کرتا تھا آٹھ سناچز پر یعنی پندرہ منٹ کی روڈ پر اور شارٹ شارٹ روڈ پر یعنی گرمانی سنامہ صرف پہنتیس کی سپیڈ تو اس نے بھی اب وان ٹو سیمن آب وان تھرٹی سوری وان ٹو ایٹ کو ورک کیا ایسی چھتہ نے کافی عرصہ لیکن اب تو وہ ری فر پیشٹ ہو گئے ہیں ری فر پیشٹ ہو گئے ہیں یعنی اب اس کی حالت یہ نہیں ہوگی اور مرمانی سی چھتہ اب ہے بھی سیڈیل برک شاہ براؤل پنڈی میں ہاں 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 موسیقی موسیقی